موسیقی موسیقی سو ہیلو گائز سواگت ہے آپ سب کا آج کی اس دھماکے دار ہائی لیٹس میں ایک اور بار سو جورجو میں ہارڈ راپ کر رہا تھا کہ اتنے میں ایک ٹیم ہمارے پر رش کر گی ایک تو ختم کر دیا تھا اور اس کو ختم کرنے کے بعد بس اس سے لینی تھی میرے کو گن کوئی بڑیا اور یہ لائے تھا میرے لیے ایم فور سو بڑیا راہ اس کے لیے بھی میرے لیے بھی اس نے اپنی جان قربان کر دی اور میرے کو ایم فور دے دی بس میرے پاس پھر تھی فلیر گن اور ٹائم بھی تھا فل کی فلیر جلائے اور رام سے لوٹ کر کے بندے مارے اور ابھی جورجو مطلب فائٹس تو ہو رہی تھی ایک دو سکوارڈ تھی اور پر اتنا ہمار کو ابھی کسی نے پنگا نہیں لیا تو ہم بس یہی ویٹ کر رہے تھے کہ کوئی پنگا لے اور ہم ختم کریں بس ڈروپ کی ویٹ کرتے ہیں اور آس پاس یہی دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ کوئی دکھ جائے بھئی کیونکہ گولیاں تو چل رہی تھی پر کوئی دکھا نہیں اتنے میں میرا ڈروپ ڈروپ آ جاتا ہے سو میں سوچ رہا ہوں تو وہی سموک ووک دیکھنے پر کوئی ملتا ہی نہیں ہے اور بھائی یہ ڈروپ میرے لئے کتنا لکھی مطلب آپ دیکھنا ابھی میرے ساتھ کیا ہوا یہ ڈروپ لگ رہا تھا کہ اوپر اترے گا اور یہ میرے لئے صرف میرے لئے یہ دیکھو نیچے آیا ہے وہ بھی سپیشلی میرے لئے آم لے کر سو اس لئے میرے کو تھوڑا مزا آیا اور اس کے بعد ہم چلے گئے ڈروپ پہ ہم جا رہے تھے ڈروپ پہ لوٹ نے کی ایم ٹو فور نائن بھی مل جائے پر نہیں ڈروپ پہ پہنچے پہنچے ایک گاڑی نے لے لیا ہمارے سے پنگا اور ایک گاڑی آئی اور مطلب یہ دیکھو جاتے جاتے مڑ گئے پوری بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھائی گاڑی کیسے مڑ گئی پھر بھائی گرمیت کو چڑ گیا بھائی گصہ گرمیت کہتا ہے ان کو تو ٹھوک کہ ہی مانوں گا گرمیت نے لگا دی یہاں پہ گاڑی اور چلے گئے بھائی ہم سب اوپر دیکھنا ان کو میں نے اپنا میجک نیٹ ٹرائگر نہیں کوشش کری پر انسکسیسفول راہ کام نہیں آیا میں نے میجک نیٹ چھوڑو اب ایم فور کی باری ہے آس پاس دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک بندہ ڈروپ لوٹ رہتا ہے اور بھائی وہ مطلب کیا پتہ نہیں بوٹ ہوتے کیا ہوتے یہ بھائی فل اوپن میں بھائی لوٹ کر کے آرام سے وہ کر رہا ہے اس میں میں ان کی گاڑی نکل گئی بھائی اور میں آس پاس ہی دیکھ رہا تھا کہ کہیں دیکھ جائے ان کی گاڑی پر وہ ڈاسیا لے کر بھاگنے میں سفل رہے میں نے سپریے تو دیا پر اتنا مطلب کام نہیں آیا کیونکہ تھری ایکس بھی نہیں تھا کہ میں اتنا دھور ایکزیکٹ مار پوننا لیٹ رہا تھے بندہ پھر یہ ان کی گاڑی کو جانے دیا اور ہم چلے گئے بھائی لوٹ کرنے میں گاڑی میں تھوڑے مجھے کرنے لگ گیا کہ ریورس میں گاڑی لے کر جا رہا تھا اور یہ پیدل جا رہے تھے دونوں تو بس یہ تو بھاگ گئے تھے ایک بندہ انہوں نے اپنا کھو دیا تھا میں نے اب دیکھتے ہیں کیا آئے ہے اس میں ڈروپ میں اتنے میں ڈروپ کہتے کھا لی ہے بندے کو لوٹنا گئے تو اس کے پاس نکلی گروزا میں نے چلو یہ بھی چھوڑو بھائی اب چلتے ہیں آگے یہاں پہ بھی نہیں لوٹنا نہیں ہے کھالی ہے گاڑی لیے اور ہم نکل پڑے جب گولیاں چل رہی تھی وہاں پہ اور اتنے میں ہم نے ویروس میں گاڑی لگا کے بس یہی چیک کر رہے تھے گھر میں آس پاس کوئی دیکھ جائے پر نہیں بھائی کوئی نہیں دیکھا ایک پوائنٹ آواز بھی نہیں آئی پوائنٹ سی بھی تو بس اتنے میں گرمیت جاتے بھار اور اس کو آ جاتی ہے بندوں کی آواز میں نے ہمیں دیکھتا ہوں اتنے میں بھائی ایک بندہ سامنے کیا کر کے رہا ہوتا ہے بھائی اوپن میں ملکہ ایک کیا سین کیا اور ہے بھائی کیا کر رہے ہو اور اتنے میں پیچھے سے بھائی ایک بندہ جو ہگتا ہے نا میرے کو بھائی پیچھے سے گولیاں چلی اور ایک گولی نیس کی لگی کیا سام تھا بھائی ہے کیا سام کیا کیا کیمپ پر مطلب یہ دیکھو بھائی اس کو میں نے اس کی اڑا دی کھوپڑی میں اب لوٹ کرنے چلتے ہیں میں بھی یہ ختم ہو گیا آل ڈیڑ کیونکہ ڈریکٹلی کل ہوا ہے ناک اوٹ نہیں ہوا اس کو لوٹ نے آیا میرے ساتھ مینکو بھی آگئی لوٹ نے میں تو جلدی سے ایٹیکس لگا لیا اور میں نکل گیا اتنے میں گرمیت کہتا ہے کہ ایک اور ٹیم آگئی ہے اور اتنے میں ایک بندہ میرے کو پیڑ پہ دیکھتا ہے بھائی اور وہ پورا مینکو کو ختم کرنے کی اس میں ہوتا کہ مینکو کو ختم کرے گا میں چلی در آؤ میں ریوائیب دیتا ہوں پھر اس کے بعد چلتے ہیں اوپر بریج پہ پھر ہم آگئے تھے بریج کی اوپر بھائی کیونکہ زون ادھر پڑ رہا تھا اتنے میں ایک گاڑی بھی بھائی آن سے پاس سے جا رہی تھی پتہ نہیں اچانک سے گاہب کا ہوگی تھی اتنا ٹائم میں نے دیکھا پیٹرول پم دیکھتے ہیں نہیں دیکھی پھر آس پاس دیکھنے پہ نیچے سے گاڑی نکلی بھائی ان کو تو مطلب کیا ہی پیل لینا مطلب کیا ہی بریج پہ آتے ساتھ مطلب یہ کیا گاڑی روکی انہوں نے کیا بھائی میرے اس طرح ڈرائیونگ کون کر سکتا ہے بھائی ایسے کون ان کو اتنا ماننے کے بعد انہوں نے میرے کل نوک کر دیا میں نے کل تو میں ہی چوراؤں گا بھائی فری کے کل مل رہے ہیں ہم نے سارے ڈیمیج دیا تم نوک کر رہے ہو کل تو ہم ہی لیں گے اتنے میں ایک تو ختم کر دیا تھا دوسرا بھی آگے کہتا ہے بھائی یلو تم کل لے لو اور میرے ساتھ ایسی دو میرے کو فری میں کل مل گئے اب اتنا تو پتہ چلیا تھا کہ گھر میں بھی بندے ہیں اور اتنے میں ایک اور گاڑی بھی جاتے دکھیں میں نے بھائیٹ آم ٹائم اور ایک گاڑی پیٹرول پر ہم جاتے دکھ گی تھی اور ان کو میرے کو دیکھنا تھا پورا کہ ان کو تو ختم گڑنا ہے میں نے آم کو پھر ریڈی رکھا اپنے آپ کو ساتھ میں دیکھ لیا اتنے میں ان کی گاڑی بھائی اوپن سے آرہی میں نے آم کے ٹیک دیکھ کر دیکھتا ہوں کچھ لگ جائے کیا بتا اتنے میں ایک گولی ہماری دو گولی ہماری نہیں لگی پھر یہاں پہ ہماری تیسری گولی تیسری بھی نہیں لگی میں نے پتہ نہیں کیا آرہا اب ٹائم آگے بھائی گن ری لوڈ کرو اور اب ان کو دکھاؤ اپنا مست سنائپر شاٹ بھائی مطلق یہ شاٹ وہ کر کے جو مطلق فیلنگ آئی نا بھائی ملک ڈائنمو فیل بھائی سنائپر کینگ فیل ہو جائے گا یہ شاٹ دیکھ کر میرا مست بھائی مست شاٹ اتنے میں بھائی پھر ایک اور وندگ پنگا لیتا ہے میں ان کو کو گولی مار کر میں نے اس کو بھی میں ہی سمجھاتا ہوں اس کا ٹکلا فوڑوں گا میں اور میں کو دیکھتا ہی نہیں ہے بھائی اور شکل دکھا دیتا ہے ریج کے پیچھے لگتی نہیں ہے پہلے گولی اور دوسری گولی میں کھاتا ہم مزا آیا ہے نا کیوں بھائی آم کا فٹکہ کھا کے پھر کیا بس میں نے گاڑی کو کری گاڑی ریڈی رکھتے ہیں کہ جیسے ناک ہوئے گا اور نکلیں گے پھر بس گاڑی ریڈی رکھی تھی اور چلا گیا میں دوبارہ آم لے کر کہ آس پاس چیک کرتے ہیں کوئی دیکھ جائے کیا پتہ پھر کھوپڑا فوڑتے ہیں ساتھ اینیویز ہو رہتے تھے چانسز تو یہ تھے اتنے میں میں کوئی ایک شاک کے پاس بندہ دکھا اور اس کا کھوپڑا فوڑ دیا اس کا دوسرا بندہ بھی ساتھ میں دکھا میں نے اس کو پورے ٹائم لے کر ماروں گا اور خدم کر دوں گا بھائی مطلب آم اوپی ہے اور ایک اور بندہ بھائی مطلب گنتے کے پانچ بندے بچے تھے اور ایک سکوار لگ رہی تھی ایک سولو لگ رہا تھا اور ایک بندہ یہ دیکھو بھائی اور اس کو کیا پھٹاکا دی ہے کیا دی ہے مطلب بھائی پیچھے آتے آتے ہیں میں نے چلو بھائی گھر پہ رش کرتے ہیں زون بھی ادھر ہی ہے اور ہم چلے گئی بھائی سارے زون اور گھر پہ رش کرنے بھائی اتنا تو پتہ چل گیا تھا کہ یہ ایک ٹیم پیچھے ہے پکا اور گھر کا پتہ نہیں تھا کہ گھر پہ کوئی ہے اور اتنے میں ایک آواز آ جاتی ہے بھائی ایک بندے کی میں اوپر جا کے ٹھوکتے ہیں ساتھ میں آجو یہ نو بھائی پورا لے جائے اور اوپر جائی رہی تھے چیک ویک کر رہا تھا اتنے میں ایک بندہ کود گیا نیچے اور شمیر کو لگا کہ بھائی شیک ویک پہ ہوگا نہیں دکھا پھر گرمید ہم سب نے مینکو نے میں نے پلان بنایا بھائی نیچے جا کے اس کو ختم کرتے ہیں تو آج پاس دیکھ ہی رہا تھا کہ کوئی اور بندہ آج پاس لیٹا نو ہم چلے نیچے سیدھا اور بندے کے پاس نکلی ایم ٹو فون نے اور پتہ نہیں اس کی لائک مار رہی تھی میری لائک مار رہی تھی پر تینوں نے مل کے جو اس کو ختم کرنا مزے دار مزا آگیا میں یہ سب بات چھوڑو اب آگے 3 و 4 کا سیچویشن اب کرنا ان کو ختم میں نے جلدی سے بینڈیجز پین کی لرے سب لگایا اور نکل گیا بھائی میں چھت پہ اپنی آم کے ساتھ بھائی آم جا جاتا ہے انہاں دھوکھا نہیں دیتی مزے دار آ جاتی ہے مججہ ہی آ جاتا ہے اور بھائی ایک بندہ وی ایس چلا رہا ہے میرے بھائی میرے بھائی آم ورسز بی ایس بیٹا اتنا آسان ہے اتنا آسان ہے بیٹا نہیں اس کو تو ایک پلیئر تو ان کا ختم ہو گیا تھا اب 3 و 3 فائٹ تھی اتنے میں مینکو کہتے کہ یہاں پہ زون کے بھار بندہ ہے شاک پر میں نے چیک کر لیتا ہوں ایک بار یہ کیا پتہ دیکھ جائے پر نہیں بھائی وہ آیا ہی نہیں شاک کے پیچھے ہی کھڑا رہا مطلب کیل نہیں دینا بات ٹھیک ہے پر ایسے کیسے کر رہا ہے اپنی ٹیم میٹ کو ایسے کیلہ چھوڑ رہا ہے اتنے میں بھائی میرے کو دیکھتے ہیں ایک اور بندہ پیڑ کے بیچھے میں لگا دیتا ہوں مارکی اگر بائچان سے پیک کرے اس کا کھوپڑا اڑا دوں گا میں میں بس اس چی پہ پیک کر کے ویٹھا تو اور ساز میں مجھے دیکھو ہو گیا نا پلی زون سے نوکڑ اور رہ بھار بھائی اور اس کا دوسرا بندہ بھی گلتی کر بیٹھا میرے کو شکل دکھا کے تو ٹکلا تو بھائی ہم فوڑ ہی دیتے ہیں عام جو ہے تو اتنا تو پتہ چلیا تھا ایک زون سے گیا اور ایک اس سے میں نے کلے تو پر وہ سالہ زون سے ہی چلا گیا بھائی کلی نہیں دیا اب گرمی نکل گیا اکیلے رش کرنے میں نے میں بھی ہوں گا بھائی گاڑی لے کر اور میں جب تک گاڑی پہ جا رہا تھا گرمی اتنے ایک نوک بھی کر دیا اور ایک ختم بھی کر دیا تو اسی کے ساتھ گائز ہوا ہمارا چکن ڈینر لکھ دیجئے کمنٹ میں عام اوپی اگر آپ کو گائز مزہ آیا تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے میں کوشش کروں گا کہ ڈیلی آپ کے لئے ویڈیو لاؤں اور انٹرٹینمنٹ کے لئے اپنی پوری کوشش کروں سو سیونٹین کلز چکن ڈینر ہوا ہمارا اور عام کے ساتھ سب ملتے ہیں گائز اگلی ویڈیو میں لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دینا بائی بائی